اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو اپنے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن میں حشامدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حش رکھے آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے سامعین آج میں آپ کے ساتھ بہت حاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ وظیفہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی ہر دعا قبول کرے ان کی ہر نیک دلی حاجت پوری ہو ہر نیک دلی ہواہش پوری ہو اور انہیں ہر کام میں کامیابی ملے وہ جو بھی اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ان کی دعا کو فوراں سنے اور قبول فرمائے تو وہ لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا اور آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو خود بھی کریں اپنے عزیزوکار فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوں آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا سوا ملتا رہی تو چلیں آپ کا وقت ضائع کے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیو آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ اللہ کے دو ناموں کا ورد کرنا ہے اللہ کے یہ دو نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اللہ کے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے ان دونوں ناموں کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اول اور آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے بارگہ الہی میں دعا کرنی ہے انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا آپ کی ہر اٹکی ہوئی جو حاجت ہے مشکل ہے مصیبت ہے وہ ہتم ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت کی بارش برسائے گا اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی حاجت اٹکی ہوئی نہ رہے گی تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو خود بھی کریں اپنے عزیز و کار فیملی میمبرز فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہی تو یہ تھی اللہ کے دو ناموں کو پڑھنے کی فضیلت و برکات وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے آخر ملہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے سیرات مستقین کرسے پر چلنے کی توفیق دے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ